باب الانجاس و تطهیرها وَإِذَا وَجَبَتْ تَطْحِيرُ فِي الصَّوْبِ وَجَبَ فِي الْبَدْنِ وَالْمَقَانِ لِأَنَّ الْاَسْتِعْمَالَ فِي حَالَتِ الصَّلَاةِ يَشْمُلُ الْكُلْ باب الانجاس و تطهیرها انجاس جمع ہے نجس کی تو یہ باب ہے نجاستوں و تطهیرها اور نجاستوں کے پاک کرنے کے بیان میں اس باب میں نجاستیں اور ان کے پاک کرنے کا طریقہ بیان کیا جائے گا ابھی تک جو تفصیل ذکر ہو رہی تھی وہ نجاستِ خکمیہ کی تھی اب صاحبِ ہدایہ نجاستِ حقیقیہ کو ذکر کریں گے نجاستِ حقیقیہ تو کہتے ہیں باب الانجاس و تطهیرها یہ باب ہے نجاستوں کے بیان میں اور ان کے پاک کرنے کے بیان میں تو انجاس جمع ہے نجس کی یاد رکھئے نجس بھئی مصدر ہے نجس ہونا نجس ہونا ناپاک ہونا اور اسی طرح یہ نجاست کو بھی کہتے ہیں نجس کس کو کہتے ہیں نجاست اور ناپاکی اس کو بھی کہتے ہیں جیسے خون ہے پیشاب ہے تو یہ نجاستیں ہیں بھئی اور جو چیز ناپاک ہو اس کو کہتے ہیں نجس یعنی جس پر کوئی ناپاکی لگ گئی وہ ہو گئی ناپاک تو اس کو کیا کہیں گے نجس مثلا خون تو ہے نجس نجاست ہے خون نجاست ہے اور جب یہ کپڑے کو لگ گیا تو کپڑا خود تو نجس نہیں لیکن خون کی وجہ سے اب کیا ہو گیا ناپاک ہو گیا تو اس کو کیا کہیں گے نجس کہیں گے بھئی نجس بھئی تو عبارت میں اب یہ لفظ آئے گا تو آپ نے غور کرنا ہے کہ نجس پڑنا ہے یا نجس پڑنا ہے بھئی تو کہتے ہیں نجاست کو پاک کرنا واجب ہے نماز پڑھنے والے کے بدن سے یعنی اس کے جسم سے اور اس کے کپڑوں سے اور اس جگہ سے جس پر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو ان تینوں چیزوں کا نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے نماز کی حالت میں بدن بھی انسان کا پاک ہو اس پر کوئی نجاست نہ لگی ہو اور اسی طرح اس کے کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے اور اسی طرح وہ جگہ جس پر وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی پاک ہونی چاہیے دلیل کیا ہے کہتے ہیں لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَسِيَابَكَ فَطَحِرْ بوجہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے وَسِيَابَكَ فَطَحِرْ اور آپ اپنے کپڑے فَطَحِرْ تو ان کو پاک رکھئے ان کو پاک کیجئے معنی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ اور مراد اس سے نماز کی حالت ہے کہ نماز کی حالت میں کیا کیجئے اپنے کپڑوں کو پاک رکھئے پاک رکھئے کیونکہ نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کی حالت ہے تو اس وقت انسان کو بہترین حالت پر ہونا چاہیے اور بہترین حالت کونسی ہے کہ انسان کیا ہو پاک ہو بھئی نہ پاکی وہاں کپڑوں وغیرہ پر نہ ہو دوسری دیئے تو آیت دلیل تھی وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں خُتِّهِ سُمَّقْرُسِهِ حَتَّى اَحُتُّو کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو رگڑنا رگڑنا ملنا سُمَّقْرُسِهِ اور قَرَسَعِ اَقْرُسُ کے معنی ہوتے ہیں انگلیوں کے کناروں سے کسی چیز کو ملنا یعنی خُرَچْنَا انگلیوں کے کناروں سے تو حضور علیہ السلام یہ حضور علیہ السلام کے پاس کوئی صحابیہ تشریف لائیں اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمارے کپڑوں پر حیث کا خون لگ جاتا ہے تو ہم کیا کریں تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے خُتِّهِ اس کو کیا کرو اس کو رگڑ دو سُمَّقْرُسِهِ پھر اس کو خُرَشْ دو یعنی عملیوں کے کناروں سے اس کو خُرَشْ دو سُمَّقْسِلِهِ بِالْمَا پھر اس کو پانی سے دھولو وَلَا يَزُرُّكِ اَسَرُهُ اور تجھے کوئی نقصان نہیں بے گا اَسَرُهُ اس کا نشان بھئی مثلا تم نے اس کو رگڑ دیا خُرَشْ دیا اور دھولیا پھر بھی اگر اس کا کوئی داغ وغیرہ باقی ہے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے بھئی کپڑے پھاک ہو جائیں گے بھئی تو وَلَا يَزُرُّكِ یہ مونس کی ضمیر ہے بھئی کیونکہ پیچھے خُرُسِهِ اور سُمَّقْرُسِهِ یہ کون سے سیغے آرہے ہیں مونس کے سیغے آرہے ہیں وَلَا يَزُرُّكِ اَسَرُهُ اور نقصان نہیں دے گا تجھے اس کا نشان وَإِذَا وَجَبَا تو یہ دلیل ذکر کر دی معلوم ہوا کپڑوں کا نجاست سے پاک کرنا ضروری ہے بھئی آیت بھی ذکر کر دی دلیل کے طور پر اور حدیث بھی لیکن اس سے تو صرف کپڑوں کے پاک کرنے کا پتہ چلا باقی بدن اور جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری اس کی کیا دلیل ہے تو وہ صاحبِ ہدایہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَإِذَا وَجَبَتْتَطْحِيرُ فِي الصَّوْبِي وَجَبَ فِي الْبَدْنِ وَالْمَقَانِي جب پاک تطحیر کا حکم واجب ہوا پاک کرنا واجب ہوا فِي الصَّوْبِي کس کے اندر؟ کپڑے میں تو وَجَبَ فِي الْبَدْنِ وَالْمَقَانِي تو پاک کرنا واجب ہوا بدن اور مکان میں بھی جگہ کے اندر بھی لِعَنَّ الْاستِعْمَالَ فِي حَالَةِ الصَّوْلَةِ يَشْمُلُ الْكُلَّةِ اس لیے کیونکہ استعمال کرنا نماز کی حالت میں وہ ان سب کو شامل ہے کپڑوں کے پاک کرنے کا حکم دیا شریعت میں کس حالت کے اندر؟ نماز کی حالت میں معلومہ نماز کی حالت میں کپڑے صاف ہونے چاہیے تو جب کپڑے پاک ہونے چاہیے تو اسی سے پتا چل گیا کہ بدن اور جگہ بھی کیا ہونی چاہیے پاک ہونی چاہیے کیونکہ نماز کی حالت میں صرف کپڑے نہیں استعمال ہوں گے بلکہ بدن بھی استعمال ہوگا وہ جگہ بھی استعمال تو جب کپڑوں کے پاک کرنے کا پتا چل گیا تو اسی سے پتا چل گیا کہ اور جو چیزیں نماز کی حالت میں استعمال ہوں گی ان کا بھی پاک ہونا ضروری ہے بھئی یہ معنی لِعَنَّ الْاستِعْمَالَ فِي حَالَةِ الصَّوْلَةِ يَشْمُلُ الْكُلَّةِ اس لیے کیونکہ استعمال کرنا نماز کی حالت میں وہ ان سب چیزوں کو شامل ہے یعنی بدن کو بھی اور مکان کو بھی کپڑوں کے ساتھ ساتھ وئی وَيَجُوزُ تَطْحِيرُهَا بِالْمَائِ وَبِكُلِّ مَائِعٍ طَاحِرٍ يُمْكِنُ اِزَالَتُهَا بِهِ تَطْحِيرُ النَّجَاستِ حضر امیر کس پر آج ہے نجاست وَيَجُوزُ تَطْحِيرُهَا نجاست کو پاک کرنا جائز ہے بِالْمَائِ پَانِي کے ساتھ وَبِكُلِّ مَائِعٍ طَاحِرٍ مائع کہتے ہیں بہنے والی چیز کو اور ہر پاک بہنے والی چیز کے ساتھ يُمْكِنُ اِزَالَتُهَا بِهِ بھئی مائع لفظایا بہنے والی چیز اس کی ایک صفت آگئی طاہر بھئی کہ وہ بہنے والی چیز کیسی ہونی چاہیے پاک ہونی چاہیے تو مائع ہے نکرہ آگے آ رہا ہے يُمْكِنُ اِزَالَتُهَا بِهِ یہ فیل آگیا نکرہ کے بعد فیل آئے تو اس کے لیے کیا بنتا ہے صفت تو یہ صفت ثانی بنے گی مائع کے لیے صفت ثانی اور ترجمہ کرنے کا کیا طریقہ ہے پھر ایک طریقہ تو میں ذکر کرتا ہوں کہ موصول سے پہلے کیا لے آؤ ایسا یا ایسی کا لس لے آؤ اسی طرح یہ بھی شاید میں آپ کو بتا چکا ہوں عربی میں تو موصوف مقدم ہوتا ہے اور صفت موخر ہوتی ہے رجلن شجاعن رجلن موصوف شجاعن اس کے صفت تو موصوف مقدم ہے صفت موخر لیکن اسی کا اردو میں ترجمہ کریں کیا ترجمہ آپ کرتے ہیں بہادر آدمی دیکھو بہادر کو مقدم کر دیا جو موخر تھا عربی میں اور آدمی کا لفظ عربی میں مقدم تھا اس کو آپ نے موخر کر دیا تو اردو میں صفت مقدم ہوتی ہے اور موصوف موخر ہوتا ہے تو دو طریقے ہیں موصوف صفت کے ترجمہ کرنے کے اردو میں بھئی آسان طریقے ایک طریقہ کیا ہے کہ اس صفت کو اردو میں مقدم کر دو دوسرا طریقہ یہ کہ صفت کو موخر ہی رکھو لیکن موصوف سے پہلے کیا لے آؤ ایسا یا ایسی کا ایسا یا ایسی کا لفظ لے آؤ تو یہاں پر اب دو صفات آگئیں تو اس کا ترجمہ کرنے کا طریقہ پھر کیسے کریں گے ترجمہ یوں کیجئے ایک صفت کو اٹھا کر مقدم کر دیا کریں ایک صفت کو مقدم کر دیں اور دوسری کے لیے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آئیں تو کیسے ترجمہ کریں گے وَبِكُلِّ مَائِعِنْ تَاحِرِنْ يُمْكِنُوا اِزَالَتُهَا بِهِ اور جائز ہے نجاست کو پاک کرنا پانی کے ساتھ اور ہر ایسی پاک بہنے والی چیز کے ساتھ کہ ممکن ہو اس نجاست کو دور کرنا اس سے کہ اس کے ذریعے نجاست کو دور کرنا ممترجمہ سمجھ میں آیا ہر ایسی پاک چیز دیکھو پاک کو میں نے اس بہنے والی چیز پر کیا کر دیا مقدم اور دوسری صفت کے لیے شروع میں کیا لے آیا ایسی ہر ایسی پاک بہنے والی چیز کہ اس کے ذریعے نجاست کو دور کرنا ممکن ہو کَلْخَلِّ جیسے سِرْكَا ہے وَمَائِلْ وَرْدِ اور گلاب کا پانی یعنی عرقِ گلاب ہے وَنَحْوُ ذَالِقَ اور اس جیسی چیزیں مِمَّا اِذَا عُسِرَنْ عَسَرَا ان چیزوں میں سے کہ جب اس کو نچوڑا جائے اِن عَسَرَا تو وہ نچڑ جائیں جب ان کو نچوڑا جائے تو وہ نچڑ جائیں جیسے پانی ہے بھئی کپڑے پر پانی لگایا ہے آپ نے اس کو نچوڑیں گے پانی اس سے نکل جائے گا اور جیسے سِرْكَا ہے کپڑے پر لگایا اس کو نچوڑیں گے تو سرکہ کپڑے سے نکل جائے گا اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ نچوڑنے سے نچڑتی نہیں ہے بلکہ اور پھیل جائیں گی جیسے گھی ہے بھئی گھی اب کپڑے پر لگایا وہ نچوڑنے سے نکلے گا نہیں کپڑے سے اسی طرح اور کپڑے کے اندر پھیل جائے گا کچھ تو نکل آیا لیکن باقی تو اسی طرح نکلتا نہیں ہے نچوڑنے سے سمجھ میں آیا بھئی تو اسی طرح دودھ ہے وغیرہ تو وہ نکل گئے جب یہ قید لگا دی مِمَّا اِذَا عُسِرَنَ عَسَرَا کہ جب اس کو نچوڑا جائے تو وہ چیز نچڑ جائے کپڑے سے نکل جائے تو بھی اور دودھ وغیرہ اس جیسے چیزیں نکل گئیں کیونکہ اگر ان کو نچوڑا بھی جائے کچھ تو نکل جائے گا لیکن پھر بھی اسی طرح کپڑے کے اندر وہ چیز باقی رہے گی وَهَادَ عِنْدَ عَبِ حَنِیفَتَ وَعَبِ يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى اور یہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے یعنی وہ فرماتے ہیں کہ نجاست صرف پانی سے نہیں ساف ہوتی بلکہ ہر ایسی پاک بہنے والی چیز سے نجاست پاک ہو جاتی ہے جس کے ذریعے اس کو دھویا جائے تو وہ نجاست کو ختم کر دے اس کو دور کر دے اور نیز وہ چیز نچوڑنے سے نچڑ بھی جاتی ہو وہ ایسی بہنے والی چیز ہو یہ کس کا مذہب ہے شیخین رحمہم اللہ کا وَقَالَ مُحَمَّدُ وَزُفَرُ وَشَافِعِيُّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَجُوزُ إِلَّا بِالْمَائِ جبکہ امام محمد اور امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں لَا يَجُوزُ إِلَّا بِالْمَاء کہ جائز نہیں ہے مگر پانی کے ساتھ یعنی نجاست صرف کس چیز سے دھونے سے پاک ہوگی پانی کے ساتھ دھونے سے پاک ہوگی سرکے وغیرہ سے دھونے سے پاک نہیں ہوگی لَأَنَّهُ يَتَنَجَّسُ بِأَوَّلِ الْمُلَاقَاتِ اس لیے کیونکہ یہ چیز جو ہے نجس ہو جاتی ہے پہلی ملاقات سے ہی وَنَّجِسُ لَا يُفِيدُ الطَّحَارَةَ اور جو چیز ناپاک ہو وہ پاک کرنے کا فائدہ نہیں دیتی پاکی کا فائدہ نہیں دیتی مگر یہ کہ اس قیاس کو چھوڑ دیا گیا پانی کے اندر لے ضرورتی بوجہ ضرورتی امام محمد امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نجاست صرف پانی کے ساتھ دھونے سے پاک ہوگی باقی چیزوں کے ساتھ دھونے سے پاک نہیں وجہ اس کی یہ وہ فرماتے ہیں کہ دوسری چیزیں جو ہیں وہ جیسے ہی نجاست کے ساتھ ملیں گی تو وہ چیزیں اول ملاقات کے ساتھ ہی نجست ہو جائیں گی ناپاک ہو جائیں گی اور جب خود ناپاک ہو گئی تو ناپاک چیز سے تو کوئی چیز پاک نہیں ہوتی تو اب وہ کپڑے کو بھی پاک نہیں کریں گی بھئی کپڑے کو بھی اور اس چیز کو بھی بھئی دیکھئے قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ ایک چیز جب ناپاک ہو گئی مثلا کپڑا ہے تو اب قیامت تک اس کو دھوتے رہیں اس کو پاک نہیں ہونا چاہیے قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کیوں؟ وجہ دیکھئے بھئی کپڑے پر نجاست لگ گئی مثلا خون لگ گیا آپ اس کو پانی سے دھوتے ہیں جیسے ہی پانی اس کو لگے گا وہ پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا ناپاک ہو جائے گا اب ٹھیک ہے خون کے اجزاء تو سارے ختم ہو گئے خون کے اجزاء تو سارے لیکن وہ جو پانی رہ گیا وہ کیا تھا؟ وہ اگلے اور پانی ڈالیں وہ بھی اس پانی ناپاک سے ملے گا وہ بھی ناپاک ہو جائے گا دوسرا نکل گیا دوسرا پانی رہ گیا لیکن وہ بھی ناپاک ہے اب تیسری دب آپ پھر پانی ڈالا وہ بھی اس اگلے پانی کے ساتھ جب ملے گا وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا تو قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ ایک چیز جب ناپاک ہو گئی تو اب وہ دھونے سے پاک ہو ہی نہیں سکتی لیکن اس قیاس کو پانی کے اندر ترک کر دیا گیا چھوڑ دیا گیا ضرورت کی وجہ سے کس کی وجہ سے ضرورت کی وجہ سے کیونکہ چیز کو پاک کرنے کی کپڑے کو پاک کرنے کی لوگوں کو حاجت ہے اور ضرورت ہے بھئی اور اگر یہ حکم لگا دیا جائے کہ یہ اب جتنی دفعہ بھی دھولو یہ پاک ہی نہیں ہوگی پھر تو لوگ بڑی تنگی اور مشکل میں پڑ جائیں گے ہر نماز کے لیے الگ کپڑے کہاں سے لے کر آئیں بھئی سورہ سمجھ میں آگئی لہٰذا پانی کے اندر ضرورت کی بنا پر اس قیاس کو چھوڑ دیا گیا لیکن باقی چیزیں اسی طرح قیاس کے مطابق ان میں عمل کیا جائے گا اور قیاس کے مطابق تو جب سرکے سے بھی کسی کپڑے کو دھوئیں گے تو وہ اس پر نجاست لگی ہے سرکہ جیسے اس کے ساتھ لگے گا وہ کیا ہو جائے گا ناپاک اور جب وہ ناپاک ہوا تو پاک کرنے کا فائدہ نہیں دے اسی طرح ارکے گلاب سے بھی دھوئیں گے وہ جیسے پانی کے نجاست کے ساتھ ملے گا وہ کیا ہو جائے گا ناپاک جب وہ ناپاک ہوا تو اس کے ساتھ کپڑا ساف نہیں ہوگا دلیل سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے لئنہو یتنجس بی اول الملاقات اس لیے کیونکہ یہ چیز جو ہے جو بہنے والی چیز ہے یہ نجاست ہو جائے گی پہلی ملاقات سے ہی یعنی جب اس نجاست سے پہلی ملاقات کرے گی اس سے ملے گی تو ساتھ ہی یہ نجاست ہو جائے گی وَنَّجِسُ لَا يُفِيدُ الطَّحَارَتَا اور جو چیز ناپاک ہوتی ہے وہ طہارت کا فائدہ نہیں دیتی مگر یہ کہ اس قیاس کو پانی کے اندر ترک کر دیا گیا چھوڑ دیا گیا لزرورتی بوجہ ضرورت کے وَلَهُمَا اور شیخین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْمَائِعَ قَالِعُنْ کہ بہنے والی چیز جو ہے وہ قَالِعُنْ اُخَارْنے والی ہے کیا کرتی ہے وہ اُخَارْ ڈالتی ہے چیز کو جب نجاست کے اجزاء کپڑے وغیرہ کسی چیز پر لگے ہیں اب آپ اس کو سرکے سے دھوئیں گے یہ بہنے والی پاک چیز ہے تو یہ کیا کرے گی اس نجاست کو جڑ سے ہی وہاں سے اُخَارْ دے گی اس کے اجزاء وہاں سے ختم کر دے گی یہ معنی ہے قَالِعُنْ تو شیخین کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْمَائِعَ قَالِعُنْ کہ بہنے والی چیز جو ہے وہ اُخَارْنے والی ہے وَالطَّهُورِيَّةُ بِعِلَّةِ الْقَطْعِ اور پاک کرنا کس وجہ سے ہوتا ہے بِعِلَّةِ الْقَلْعِ اُخَارْنے کی علت کی وجہ سے ہوتا ہے کسی چیز کو متحر کب قرار دیا جاتا ہے پانی کو متحر ہم کیوں کہتے ہیں کیوں کہ وہ نجاست کو اُخَارْ دیتا ہے اس کو جڑ سے ہی ختم کر دیتا ہے تو یہ معنی ہے وَبْتَهُورِيَّةُ بِعِلَّةِ الْقَلْعِ اور پاک کرنا جو ہے وہ اُخَارْنے کی علت کی وجہ سے ہوتا ہے بِعِلَّةِ الْقَلْعِ وَالْعِزَالَةِ الْقَلْعِ اور پاک کرنا جو ہے وہ اُخَارْنے اور زائل کرنے کی علت کی وجہ سے ہوتا ہے وَالْنَجَاسَتُ لِلْمُجَاورَتِ اور نجس ہونا جو ہے وہ ملے ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے نجس ہونا ملے ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے مجاورت ملا ہونا ساتھ ہونا کسی چیز کے فَإِذَانْتَحَتْ أَجْزَاءُ النَّجَسِ يَبْقَى تَاهِرَا پس جب ختم ہو جائیں گے ناپاکی کے اجزاء تو وہ کپڑا پاک رہ جائے گا پاک ہو کر باقی وہ چیز پاک ہو کر باقی رہ جائے گی دلیل سمجھ میں آئی بھئی بھئی دیکھئے شیخین رحمہ اللہ کی دلیل ہے وہ فرماتے ہیں کوئی بھی پاک بہنے والی چیز ہو جسے جو نجاست کو ختم کر سکے اس کے ساتھ دھونے سے کپڑا کیا ہو جائے گا کپڑا یا کوئی چیز جو بھی نجاست ہے وہ پاک ہو جائے گا وہ فرماتے ہیں وجہ یہ کہ جو بہنے والی چیز ہوتی ہے یہ کیا ہے اکھارنے والی ہے نجاست کو اور وہ کپڑا کیا ہے ناپاک ہے کیوں ناپاک ہے اس کے ساتھ نجاست ملی ہوئی ہے نجاست اس کے ساتھ مجاور ہے ملاقع اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے لگی ہوئی ہے تو اس کپڑے کے ساتھ نجاست کی مجاورت ہے تو جب اس کے اوپر یہ بہنے والی پاک چیز کے ساتھ اس کو دھویا تو یہ بہنے والی پاک چیز کیا کرے گی اس نجاست کو اکھار ڈالے گی اور جب وہ چیز جب اس نجاست کو اکھار دیا اس کو زائل کر دیا ختم کر دیا تو پھر اس کو کیا قرار دیں گے کہ اس نے اس کو کیا کر دیا ہے تو اس کا وہ کپڑا ناپات کیوں تھا نجاست کے ساتھ ملنے کی وجہ سے اور پاک ہونا کس وجہ سے ہوتا ہے جب اس نجاست کے اجزاء وہاں سے اکھڑ جائیں ختم ہو جائیں تو جب وہ مائے کے ذریعے اس بہنے والی چیز کے ذریعے ہم اس کو دھوئیں گے تو وہ بہنے والی چیز کیا کرے گی نجاست کو وہاں سے اکھار ڈالے گی اور جب نجاست وہاں سے اکھڑ گئی زائل ہو گئی تو اب کیا حکم لگائے جائے گا یہ کپڑا یہ چیز کیا ہو گئی پاک ہو گئی حاصل دلیل یہ ہوا کہ پانی کو متحر قرار دیا گیا کس وجہ سے کہ نجاست کو اکھار ڈالتا ہے اور یہی وصف ان چیزوں بہنے والی چیزوں میں بھی موجود ہے یہ بھی کیا کرتے ہیں نجاست کو اکھار ڈالتے ہیں ختم کر دیتے ہیں جب پانی نجاست کو اکھار ڈالتا ہے ختم کر دیتا ہے تو اس کپڑے اور اس چیز کو کیا قرار دیا جاتا ہے پاک قرار دیا جاتا ہے تو جب کوئی اور چیز بھی اس نجاست کو اکھار ڈالے اور ختم کر دے تو کیا حکم لگایا جائے گا کہ وہ کپڑا بغیرہ باست ہو گیا دلیل سمجھ میں آگئی بھائی دیکھئے دوبارہ بھائی دلیل وَلَهُمَا شَيْخَيْنَ کی دلیل یہ ہے کہ انَّ الْمَائِعَ قَالِعُن کہ وہ بے پاک بہنے والی چیز جو ہے قالعن وہ اکھارنے والی ہے کس کی طرح پانی کی طرح وَالطَحُورِيَّتُ بِعِلَّتِ الْقَلْعِ وَالْإِزَالَتِ اور متحر ہونا کس وجہ سے ہوتا ہے کسی چیز کو متحر کیوں قرار دیا جاتا ہے تحوریت کا معنی کریں متحر ہونا کیا ہونا تحور کا کیا معنی تھا متحر نا اور اس کے ساتھ یائے مشدد عورتہ ساتھ ملا دی گئی مستر بن گیا اب یہ تحوریت کیا معنی متحر ہونا متحر ہونا کب ہوگا کس وجہ سے کسی چیز کو متحر قرار دیا جائے گا جب وہ نجاست کو اکھار دالتی ہو وہ چیز نجاست کو ختم کر دیتی ہو تو اس کو کیا کہیں گے کہ یہ چیز کیا ہے متحر ہے تو یہی ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو بہنے والی چیزیں ہیں یہ اکھارنے والی ہیں نجاست کو پانی کی طرح اور متحر ہونا کس وجہ سے ہوتا ہے کسی چیز کو متحر کیوں قرار دیا جاتا ہے نجاست کو زائل کرنے اور اکھارنے کے علت کی وجہ سے جو چیز بھی نجاست کو اکھارنے والی ہے وہ کیا اس کو کیا کہا جائے گا متحر والنجاست للمجاورتی اور اس چیز کا یا کپڑے وغیرہ کا نجس ہونا وہ کس وجہ سے ہے نجاست کے ساتھ ملے ہونے کی وجہ سے ہے اس کا نجس ہونا فَإِذَنْ تَحَتْ اَجْزَاءُ النَّجَسِ پس جب اس چیز سے ہم اس کو دھوئیں گے اور تو یہ چیز کیا کرے گی یہ بہنے والی چیز نجاست کے اجزاء کو اکھار دے گی ختم کرے گی فَإِذَنْ تَحَتْ اَجْزَاءُ النَّجَسِ جب ختم ہو جائیں گے اس نجاست کے اجزاء یبقا طاہرہ تو وہ چیز قاق ہو کر باقی رہ جائے گی دلیل سمجھ میں آگئی بھئی وَجَوَابُ الْكِتَابِ لَا يَفْرُقُ بَيْنَ الصَّوْبِ وَالْبَدْنِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِحْدَرْ رِوَایَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور یہ جو کتاب یعنی قدوری کا جواب ہے یعنی قدوری کے اندر جو عبارت آئی یہ فرق نہیں کرتا بَيْنَ الصَّوْبِ وَالْبَدْنِ کپڑے اور بدن کے بیچ کپڑے اور بدن بھئی قدوری کی عبارت ذرا دیکھئے وَيَجُوزُ تَطْحِيرُهَا بِالْمَائِ اور جائز ہے نجاست کو پاک کرنا بِالْمَائِ کس کے ساتھ پانی کے ساتھ وَبِكُلِّ مَا يَعْنِ طَاحِرِن ہر پاک بہنے والی چیز آپ دیکھئے یہاں یہ نہیں ذکر کہ کپڑے کو نجاست سے پاک کرنا جائز ہے پانی کے ساتھ اور ہر بہنے والی چیز کے ساتھ بلکہ عبارت عام ہے اس عبارت سے معلوم ہو رہا ہے کہ پانی اور بہنے والی چیز کے ساتھ نجاست کو پاک کیا جا سکتا ہے چاہے وہ کس پر لگی ہو کپڑے پر چاہے کس پر لگی ہو بدن پر کوئی یہاں تا فرق ہے کیا گیا کہا گیا کہ کپڑے کی نجاست وہ ساف ہوگی پانی اور بہنے والی چیز سے نہیں کپڑے کا ذکر نہیں تو یہ شامل ہوا کس کو کپڑے کو بھی اور بدن کو بھی یہ معنی ہے کہ اس نے کتاب کے جو جواب ہے اس نے فرق نہیں کیا وہ فرق نہیں کرتا بہن سو بھی والبدن کپڑے اور بدن کے درمیان یعنی دونوں معلوم ہوا اس سے ساف ہو جائیں گے پانی سے تو ہوتا ہے یا بدن ساف معلوم ہوا بہنے والی چیز سے بھی کیا ہو جائے گا بدن پر نجاست لگی ہو خون وغیرہ لگا ہے تو سرکے وغیرہ سے دھونے سے کیا ہو جائے گا وہ پاک ہو جائے گا اور یہی قول ہے امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور یہ ایک روایت ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے بس انہوں نے جائز قرار نہیں دیا بدن کے اندر پانی کے علاوہ کو امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے دوسری روایت کیا ہے وہ فرق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کپڑے وغیرہ جو ہیں ان میں تو ہر پاک بہنے والی چیز سے نجاست کو ساف کیا جا سکتا ہے لیکن بدن پر اگر کوئی نجاست ہو تو وہ وہ پانی کے علاوہ اور دوسری چیزوں سے ساف نہیں ہوگی بھئی وَإِذَا أَفَابَ الْخُفَّ نَجَاستٌ لَهَا جِرْمٌ وَالْعَذِرَتِ وَالْدَّمِ وَالْمَنِيِّ فَجَفَتْ فَدَلَقَهُ بِالْعَرْضِ جَازَةٌ اور جب لگ جائے موزے کوئی نجاست ایسی نجاست لہا جرم جس کا جسم ہو نجاست النکرہ آیا اور نکرہ کے بعد جملہ آئے تو وہ اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت کیوں صفت بنتا ہے کیونکہ وہ فیل اپنے فائل یا نائے فائل سے مل کر کیا بنے گا جملہ اور جملہ کس کے حکم میں نکرہ کے بعد نکرہ آتا ہے اس لئے اس کو کیا بنا دیتے ہیں صفت اسی طرح ایک جملہ اسمیہ بھی ہوتا ہے جو مبتدار خبر سے مل کر بنتا ہے تو وہ بھی جب مبتدار خبر سے مل کر کیا بن جائے گا جملہ اور جملہ تو کس کے حکم میں نکرہ لہٰذا اگر نکرہ کے بعد جملہ اسمیہ بھی آ جائے تو وہ اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت جیسے یہاں پر ہے نجاست کالس ہے نکرہ اور اس کے بعد آیا لہا جرمن لہا ہے خبر مقدم جرمن ہے مبتدار مؤخر مبتدار مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت ہوئی کس کی نجاست کی اور موصوف صفت کا ترجمہ کیا طریقہ بتلایا موصوف سے پہلے کیا لفت لیں گے ایسا اب دیکھئے ترجمہ وَإِذَا عَفَابَ الْقُفَّ نَجَاسَتُ اللَّهَ جِرمن اور جب لگے موزے کو ایسی نجاست جس کا جسم ہو یعنی ظاہری جسم ہو کر راؤسی جیسے کہ گوبر ہے وَالْعَذِرَتِ اور جیسے پخانہ ہے عزیرہ انسان کے فضلے کو کہتے ہیں بھئی جیسے کر راؤسی جیسے گوبر ہے وَالْعَذِرَتِ اور پخانہ ہے وَالْدَمِ اور خون ہے وَالْمَنِي اور جیسے کہ منی ہے تو یہ ایسی نجاستیں ہیں جن کا جسم ہے جن کا کیا ہے جسم ہے جسم آگے بتلائیں گے کہ جس کا جسم نہ ہو مراد یہ ہے کہ خوشک ہونے کے بعد بھی اس کا جسم باقی رہتا ہے آپ جیسے پیشاب ہے جسم تو پیشاب کا بھی ہے اس کا بھی وجود ہے لیکن خوشک ہونے کے بعد جس کا کوئی جسم وغیرہ باقی نہیں رہتا تو یہاں وہ مراد ہے کہ خوشک ہونے کے بعد بھی ان کا جسم باقی رہتا ہے جیسے یہ سب ذکر ہوئے تو جب کوئی موزے کو ایسی کوئی نجاست لگ جائے جس کا کوئی جسم ہو فجفت تو وہ نجاست کیا ہوئی خوشک ہو گئی فدلکہو بالارضی تو اس شخص نے کیا کیا اس کو رگڑ دیا زمین کے ساتھ زمین کے ساتھ اس کو مل دیا رگڑ دیا اچھی طرح جازہ تو یہ بھی جائز ہے یعنی نماز کے حق میں یہ اب پاک ہو گیا اب اس کے اندر نماز پڑھی جا سکتی اس موزے کے اندر معلوم ہوا جب کوئی ایسی نجاست موزے وغیرہ کو لگے جس کا ظاہری جسم ہو خوشک ہونے کے بعد بھی باقی رہتی ہے تو جب یہ نجاست خوشک ہو جائے اور پھر اس کو کیا کر دیا جائے زمین پر رگڑ دیا جائے اچھی طرح اس جگہ سے ختم کر دیا جائے موزے پر سے تو وہ موزہ پاک ہو جائے گا اس کو پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں اس کے ساتھ نماز جائز ہے بھئی یہ معنی ہے بھئی جازہ کے جائز ہے یعنی نماز کے حق میں یہ صاف ہو گیا پاک ہو گیا وَحَاذَ اَسْتِحْسَانُنُ اور یہ استحسان ہے بھئی یہ کیا ہے اس کو جو جائز قرار دیا گیا یہ استحسان کی وجہ سے وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُو اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جائز نہیں یعنی اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں اس کو پاک نہیں کہیں گے وَحُوَ الْقِيَاسُ اور یہی قیاس ہے بھئی قیاس بھی ہی تقاضہ کرتا ہے کہ یہ پاک نہیں ہونا چاہیے إِلَّا فِي الْمَنِيِ خَاسَتًا مَغَسْتِ مَنِي کے اندر خاص طور پر وئی مَنِي کے اندر کہ وہ پاک ہو جاتی ہے جب اس کو خورچ دیا جائے وجہ کیا کہتے ہیں لِأَنَّ الْمُتَدَاقِلَ فِي الْخُفِّ لَا يُزِلُهُ الْجَفَافُ وَدْدَلَقُ اسی یہ کیونکہ وہ جو داخل ہو گیا موزے کے اندر بھئی وہ نجاست موزے پر لگی تو اس کے کچھ اجزاء موزے کے اندر جذب ہو گئے کیا ہوئے تو وہ جو اجزاء وہ موزے کے اندر داخل ہو گئے لَا يُزِلُهُ الْجَفَافُ جفاف کا معنی خوشک ہونا دلک کا معنی ملنا رگڑنا تو اس کو وہ جو جذب ہو گئے جو داخل ہو گئے ان کو خوشک ہونا اور رگڑنا دور نہیں کرتا خوشک ہونے اور رگڑنے سے وہ دور نہیں ہوتے کیونکہ وہ تو اندر داخل ہو گئے موزے کے بھئی دلیل سمجھ میں آئی بھئی امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ منی کے علاوہ باقی چیزیں جو ہیں وہ منی جو ہے اس کا حکم الگ ہے اس کی تفصیل آگے آ جائے گی اس کے علاوہ باقی کوئی ایسی نجاست جس کا ظاہری جسم ہے وہ موزے کو لگ گئی اور موزہ خوشک ہوا اور پھر زمین پر رگڑ دیا تو یہ صاف نہیں ہوگا پاک نہیں ہوگا اس لیے کیونکہ اس نجاست کے اجزاء اس موزے کے اندر داخل ہو گئے اور خوشک ہونے اور پاک ہونے سے تو وہ اجزاء نہیں نکلیں گے لہذا یہ صاف نہیں ہوگا یہ ہے قیاس لیکن شیخین رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں پاک ہو جائے گا جیسا مطن میں آیا اور یہ کس بنا پر استحصان کی بنا پر آپ کو میں نے بتلایا تھا ایک ہے استحصان ایک ہے قیاس یاد رکھئے استحصان جو ہے ہر ایسی دلیل کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں کیا ہو قیاس موجود ہو کیا موجود ہو قیاس موجود ہو بھئی ہر ایسی دلیل لیکن زیادہ تر رائد اور شائع اس کا استعمال جو ہے قیاس خفی کے اندر ہے قیاس خفی کے اندر قیاس خفی کو زیادہ تر استحصان کہا جاتا ہے لیکن دیکھئے قیاس خفی کو بھی استحصان ہم تب کہیں گے جب اس کے مقابلے میں قیاس جلی موجود ہو اگر قیاس خفی ہے قیاس خفی کا کیا مانا یعنی ذرا گہری بات ہے کیا ہے ایک قیاس جلی ہوتا ہے کہ فوراں ذہن اس تک پہنچ جاتا ہے ایک قیاس خفی ہوتا ہے جس میں تھوڑا سا غور کرنا پڑتا ہے کیا کرنا پڑتا ہے غور کرنا پڑتا ہے تو قیاس خفی ہو تو پھر بھی اس کو اس وقت تک ایسے استحصان نہیں کہیں گے جب تک اس کے مقابلے میں قیاس جلی نہ ہو تو ایک قیاس ہے وہ خفی ہے ذہن فوراں واہ نہیں پہنچتا بلکہ غور کے بعد پہنچتا ہے تو بھی اس کو استحصان نہیں کہیں گے ہاں کب استحصان کہیں گے اس قیاس خفی کو جب اس کے مقابلے میں کیا ہو قیاس جلی موجود ضروری ہے پھر ہی قیاس خفی کو استحصان کہا جائے گا تو یہاں پر بھی دیکھئے استحصاناً اس کو کیا قرار دیا گیا جائز قرار دیا گیا اور قیاس جلی تو کیا تقاضہ کر رہا تھا جیسا امام محمد رحم اللہ نے ذکر کیا کہ اس کو اس سے پاک خوشک ہونے اور رگڑنے سے اس کو پاک نہیں ہونا چاہیے قیاس سے تقاضہ کر رہا تھا قیاس جلی لیکن قیاس خفی کی وجہ سے اس کو کیا قرار دیا گیا پاک قرار دیا گیا تو یہ ہے استحصان کیونکہ اس کے مقابلے میں قیاس جلی موجود ہے اور میں نے بتلایا تھا اس کو استحصان کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ پسندیدہ ہوتا ہے مستحصن کسے کہتے ہیں پسندیدہ کو تو یہ بھی پسندیدہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے آپ دیکھئے کس میں آسانی ہے موزے کو خوشک ہونے کے بعد اس کو رگڑ دیا گیا اب اس کو پاک قرار دینے میں لوگوں کے لیے آسانی ہے یا نجس قرار دینے میں آسانی ہے بھئی بات قرار دینے میں آسانی ہے سمجھ میں آیا بھئی اس لیے اس کو استحصان کہا گیا تو یہ پسندیدہ ہوتا ہے اور استحصان کیا ہے آگے بتلائیں گے استحصان یہ ہے کہ ہاں استحصان استحصان کس کو کہتے ہیں میں نے کیا بتلایا کوئی بھی شرعی دلیل جس کے مقابلے میں کیا آجائے قیاس جلی آجائے کوئی بھی شرعی دلیل جب اس کے مقابلے میں کیا آجائے قیاس جلی آجائے اس شرعی دلیل کو کیا کہیں گے استحصان کہیں گے چنانچہ آگے دیکھیں گے آپ وہ دلیل کے طور پر حدیث ذکر کرتے ہیں شیخہ رحمہ اللہ تو اس حدیث پر یہ عمل کیا جا رہا ہے اور اس دلیل کو کیا قرار دیا جا رہا ہے استحصان قرار دیا جا رہا ہے کیا کہا جا رہا ہے استحصان تو یہاں عمل حدیث پر کر رہے ہیں لیکن اس حدیث کو ہی کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ استحصان ہے کیوں استحصان ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں کیا رہا ہے خیاس جلی اور جس دلیل کے مقابلے میں بھی کیا کیا آجائے خیاس جلی آجائے اس دلیل کو کیا کہتے ہیں استحصان کہتے ہیں بھئی بات سب کو سمجھ میں آگئی بھئی اور آگے اس کا جواب بھی دیں گے ان کے قیاس کا اور یعنی قیاس خفی بتلائیں گے بھئی تو کہتے ہیں یہ استحصان ہے وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحْمَهُ اللَّهِ اَجُوزُ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے وَهُوَ الْقِيَاسُ اور یہی قیاس بھی ہے مگر منی کے اندر خاص طور پر وہ بغیر دھوئے بھی پاک ہو جاتی ہے کھرچنے سے ہی اور آگے اس کے تفصیل سے ذکر کریں گے لِأَنَّ الْمُتَدَاخِلَ فِي الْقُفِ لَا يُزِيلُهُ الْجَفَافُ وَدْدَلَكُ اس لئے کیونکہ وہ جو داخل ہو گیا وہ جو نجاست داخل ہو گئی کس کے اندر موزے کے اندر اس کے جو اجزاء داخل ہو گئے لَا يُزِيلُهُ الْجَفَافُ وَدْدَلَكُ ان اجزاء کو تو جائل نہیں کرتا خوشک ہونا اور رگڑنا بخلاف المنی بخلاف کس کے منی کے عَلَا مَا نَسْكُرُهُ بَوَجَ اس کے جو ہم ذکر کریں گے اس کو کیا کریں گے ذکر کریں گے وہ پاک ہو جائے گی وَلَهُمَا شَيْخَيْخَيْن رحمہم اللہ کی دلیل جو ہے قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ حضور علیہ السلام کا قول ہے فَإِنْكَانَ بِهِمَا آزَنَ اگر ان جوتوں میں کوئی گندگی وغیرہ لگی ہو فَلْيَمْسَحْهُمَا بِالْعَرْضِ تو چاہیے اس شخص کو کہ وہ پونچ دے ان کو مل دے ان کو بِالْعَرْضِ کس کے ساتھ زمین کے ساتھ فَإِنَّ الْأَرْضَ لَهُمَا تَحُورُ پس بے شک زمین جو ہے ان دونوں جوتوں کے لئے تَحُورُ پاک کرنے والی ہے ان کو بھئی یہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز ادا فرما رہے تھے نماز شروع کی اور پھر آپ نے ایک طرف جوتے اتار دئیے بھئی یاد رکھئے اس زمانے میں نماز جوتوں کے ساتھ ادا کی جاتی تھی نماز کس کے ساتھ جوتوں کے ساتھ وجہ یہ کہ جوتے ان کی جوتے وغیرہ پاک ہوتے تھے نجاست وغیرہ وہاں کم ہوتی تھی اس لئے کیونکہ ریتلا علاقہ تھا ریتلا علاقہ اور نیز آج کل کی طرح اس طرح بکسرت چیزیں وغیرہ اتنی نہیں تھیں اور جیسے آج کل تعفون والی چیزیں کھوڑا وغیرہ آپ دیکھتے ہیں اس میں کتنا تعفون وغیرہ ہوتا ہے پہلے تو لوگوں کو کھانے پینے کوئی مشکل سے ملتا تھا بس بقدر ضرورت چیزیں ہوا کرتی تھیں اب تو ہر ہر چیز کی ہزار ہاں قسمیں آ گئیں اور لہذا اس وقت ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھیں راستے گلیاں اس طرح تعفون سے بھرے نہیں ہوتے تھے ریت لا علاقہ تھا تو لہذا اگر نجاست سبھی کوئی لگ بھی جائے تو وہ بھی ریت کی وجہ سے کیا ہو جاتی تھی جوتے سے ساپ ہو جاتی تو لہذا وہ جوتوں کے ساتھ ہی نماز ادا کی جاتی تھی تو جوتے پاک ہوتے جب جوتے پاک ہوں نماز کے اندر اگر پہنے نماز ہو جائے گی سمجھ میں آیا کس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے ناپاک چیز سے نجست چیز سے بھئی تو حضور علیہ السلام نے نماز کے اندر ہی جوتے اتار دیے بھئی حضور علیہ السلام نے جوتے اتارے تو صحابہ جو پیچھے کھڑے تھے انہوں نے بھی سب نے اپنے جوتے اتار دیے تو حضور علیہ السلام نے نماز مکمل کروانے کے بعد پوچھا بھئی کہ تم لوگوں نے جوتے کیوں اتارے کس وجہ سے اتارے صحابہ نے آج کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر ہم نے آپ کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اتار لیے تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے آ کر مجھے بتایا تھا کہ آپ کے جوتے میں نجاست لگی ہے میں نے تو اس لئے جوتے کو اتار دیا پھر آپ فرمانے لگے تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں آئے تو اس سے چاہیے کہ دیکھ لے کہ اس کے جوتے میں کوئی نجاست تو نہیں لگی اگر کوئی نجاست وغیرہ لگی ہوئی ہو تو کیا کر دیں ان کو زمین کے ساتھ رگڑ دے تو زمین کے ساتھ ان کو رگڑ دے زمین ان کو پاک کرنے والی ہے جب رگڑے گا تو جوتے کیا ہو جائیں گے پاک ہو جائیں گے تو یہ حدیث کے اندر آیا ہے یہ معنی ہے یہ حدیث اس طرح پوری تو فَإِنْكَانَ بِهِمَا عَذَن اگر ان جوتوں میں کوئی گندگی ہو یعنی اس کو دکھائی دے فَلْيَمْسَحْهُمَا بِالْعَرْضِ تو چاہیے کہ ان کو کس سے رگڑ دے کس سے پہنچ ڈالے زمین کے ساتھ فَإِنْنَ الْأَرْضَ لَهُمَا تَهُورُون پس بے شک زمین ان کے لیے متحر ہے پاک کرنے والی ہے یہ حدیث دلیل ہے شیخین کی اور دوسرا دوسری دلیل امام محمد رحمالہ نے کس کو ذکر کیا تھا قیاس کو اس کا بھی جواب دیں گے کہتے ہیں بھئی دیکھئے ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے جب نجاست موزے پر لگے گی تو اس کے کچھ اجزاء موزے کے اندر جذب ہو جائیں گے لیکن تھوڑے سے جذب ہوں گے زیادہ نہیں کیونکہ موزہ ٹھوس ہوتا ہے سخت ہوتا ہے چمڑا کیا ہوتا ہے چمڑا سخت ہوتا ہے زیادہ اجزاء اس میں جذب نہیں ہوں گے تھوڑے سے جذب ہوں گے اب کچھ اجزاء تو موزے کے اندر جذب ہو گئے اور کونسی نجاست کی بات چل رہی ہے وہ جو جس کا جسم ہوتا ہے باقاعدہ باہر اب جب یہ باہر والا نجاست کا جسم خوشک ہو گا تو وہ جو کچھ اجزاء موزے کے اندر جذب ہوئے تھے یہ باہر والا نجاست کا جسم پھر ان کو اپنی طرف کھینچ لے گا یہ جب خوشک ہو رہا ہے تو جہاں سے بھی اس کو تری ملے گی یہ کیا کرے گا اس تری کو اس تری اور اجزاء کو اپنی طرف کھینچ لے گا جب کھینچ لے گا اب وہ اجزاء ان باہر والے جسم میں آگئے موزے سے نکل کر اور جب یہ باہر والا جسم زمین سے وہ رگڑے گا یہ باہر والے اجزاء کیا ہو جائیں گے زائل ہو جائیں گے موزے سے الگ ہو جائیں گے اور جب یہ اجزاء الگ ہوں گے تو جن اجزاء کو انہوں نے جذب کیا تھا وہ بھی ان کے ساتھ ہی کیا ہو جائیں گے الگ ہو جائیں گے تو موزہ پاک رہ جائے گا پیچھے بھئی دلیل سمجھ میں آگئے اچھی طرح یہ ہی ذکر کر رہے ہیں وَلِأَنَّ الْجِدَّ لِصَلَابَتِهِ لَا يَتَدَاقْلُهُ اجزاء النجاستِ إِلَّا قَلِيلٌ اور اس لیے کیونکہ چمڑا جو ہوتا ہے لِصَلَابَتِهِ اپنے ٹھوس ہونے کی وجہ سے اپنے سخت ہونے کی وجہ سے لَا يَتَدَاقْلُهُ اجزاء النجاستِ إِلَّا قَلِيلٌ اس میں داخل نہیں ہوتے نجاست کے اجزاء مگر تھوڑے سے سُمَّ يَجْتَزِبُهُ الْجِرْمُ پھر ان اجزاء وہ جو داخل ہوئے تھے ان کو جذب کر لے گا کون جذب کر لے گا الْجِرْمُ وہ جو نجاست کا باہر ظاہری جسم ہے وہ اجزاء کو واپس اپنی طرف جذب کر لے گا اِزَا جَفَّا جب یہ کیا ہوگا خوشق یہ ان اجزاء کو کب اپنی طرف جذب کرے گا جب یہ خوشق ہو جائے گا فَإِزَا زَالَ پھر جب یہ خوشق نجاست کا جسم جو ہے یہ جب زائل ہوگا یعنی ہٹ جائے گا اُدھر سے دور ہو جائے گا زَالَ مَا قَامَ بِهِ تو وہ اجزاء جو اس کے ساتھ قائم تھے جو اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے وہ بھی زائل ہو جائیں گے دور ہو جائیں گے دلیل اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھئی وَفِرْ رَتْ بِلَا عَجُوزُ حَتَّى يَغْسِلَهُ یہ تو وہ نجاست جس کا ظاہری جسم تھا اور وہ خوشق ہو جاتی تھی اس کا حکم تھا اور اگر وہ تر ہے یعنی خون لگ گیا موزے کو اور ابھی وہ تر ہی ہے گیلا ہی ہے سمجھ میں ہے پھر کیا کریں گے کہتے ہیں وَفِرْ رَتْ بِ اور تر کے اندر گیلے اس گیلے کے اندر لَا عَجُوزُ اس میں جائز نہیں ہے حَتَّى يَغْسِلَهُ یہاں تک کہ اس کو دھولے یہ نجاست خوشق ہو جائے پھر تو زمین پر رگڑنا مل دینا کافی ہے لیکن اگر خوشق نہیں ہوئی گیلی ہی ہے تو پھر اس کے اندر دھونا ضروری ہے گیلی ہے تو زمین پر رگڑ بھی دے پھر بھی اس کے ساتھ نماز جائز نہیں ہے یہ معنی ہے اور تر کے اندر جائز نہیں ہے حَتَّى يَغْسِلَهُ یہاں تک کہ اس کو دھولے لِأَنَّ الْمَسْحَبِ الْأَرْضِ يُقَسِّرُهُ وَلَا يُطَحِرُهُ اس لیے کیونکہ زمین کے ساتھ پہنچنا یعنی زمین کے ساتھ اس کو مل دینا يُقَسِّرُهُ وہ تو اس تر کو کیا کر دے گا اس کو زیادہ کر دے گا اور پھیل جائے گی ہے نجاست تو وَلَا يُطَحِرُهُ اس کو پاک نہیں کرے گا وَعَنْ أَبِي يُوسفَ رَحْمَهُ اللَّهُ اور امام ابو يوسف رحم اللہ سے روایت ہے کہ انہو اذا مسحہو بالارضی کہ جب اس نے اس کو پہنچ دیا زمین کے ساتھ حَتَّى لَمْ يَبْقَى أَسَرُ النَّجَاسَتِ یہاں تک کہ نجاست کا اثر باقی نہ رہا یعنی خوب اچھی طرح گیلی لجاست تھی اور خوب اچھی طرح زمین کے ساتھ مل دیا یہاں تک کہ اس نجاست کا کوئی نشان وغیرہ باقی نہ رہا یَتُحُورُ تو موزہ پاک ہو جائے گا لِعُمُمِ الْبَلْوَى عُمُمِ بَلْوَى کی وجہ سے یعنی بکثرت لوگوں کے اس میں مبتلا ہونے کی وجہ سے لوگ کثرت سے اس میں مبتلا ہے عموزے پہنے ہوئے تو عموماً اس پر کیا ہوگی نجاست لگ ہی جائے گی سمجھ میں آیا بھئی تو اس پر نجاست لگ ہی جائے گی تو اس میں بکثرت لوگ مبتلا ہیں تو ضرورت ہے کہ حکم میں آسانی ہونی چاہیے کیونکہ عمومِ بلوَى کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے شریعت کے حکم میں نرمی آ جاتی ہے حکم میں سختی باقی نہیں رہتی تو یہاں بھی عمومِ بلوَى ہے لوگ بکثرت اس میں مبتلا ہوتے ہیں اس وجہ سے اور نیس وَإِطَلَاقِ مَا يُرْوَى لِعُمُومِ الْبَلْوَى وَإِطَلَاقِ مَا يُرْوَى اور اس حدیث کے مطلق ہونے کی وجہ سے جس کو روایت کیا گیا وہ حدیث میں مطلق ہے حدیث میں کیا آیا تھا فَإِنْكَانَ بِهِمَا أَذَنْ فَالْيَمْسَحُمَا بِالْعَرْضِ تو اس کو زمین کے ساتھ مل دے بھئی وہاں پر خوشک اور گیلی نجاست میں کوئی فرق کیا گیا نہیں وہ تو مطلق ہے اور جب مطلق ہے تو وہ دونوں صورتوں کو شامل ہوئی لہذا دونوں کو کیا ہونا چاہیے پاک ہو جانا چاہیے جب زمین سے مل دیا دلیل سمجھ میں آئی بھئی تو امام یوسف رحم اللہ سے روایت ہے کہ جب اس کو زمین سے مل دیا یہاں تک کہ اس کا نجاست کا اثر باقی نہ رہا یا تو حورو تو یہ موزہ پاک ہو جائے گا لِعُمُومِ الْبَلْوَا وَإِطَلَاقِ مَا يُرْوَا بَوَجَئِ عُمُومِ بَلْوَا کے اور بوجہ اس حدیث کے مطلق ہونے جس کو ہم نے روایت کیا وَعَلَيْهِ مَشَائِقُنَا اور اسی پر ہمارے مشائق ہیں یعنی فقہا ہیں صاحبِ ہدایہ فرمارے ہیں اسی پر ہمارے فقہا ہیں اور یاد رکھئے اسی پر فتوہ ہے کہ یہ جو نجاست جس کا جسم ہے چاہے یا پشک ہو چاہے تر ہو جب اس کو زمین کے ساتھ رگڑ دیا خوب اچھی طرح اور اس کو موزے وغیرہ سے ختم کر دیا اس کا نشان وغیرہ تو وہ موزہ کیا ہو جائے گا پاک ہو جائے گا فَإِنْ أَفَابَهُ بَوْلُنْ فَيَبِسَ لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَغُسِلَهُ پس اگر موزے کو پشاب لگ گیا فَيَبِسَ دُو بِشَاب خوشک ہو گیا لَمْ يَجُزْ تو جائز نہیں ہے حَتَّى يَغُسِلَهُ یہاں تک کہ اس کو دھولے بھئی اب اس نے جاست کا ذکر آیا کہ جس کا خوشک ہونے کے بعد کوئی ظاہری جسم باقی نہیں رہتا جیسے پشاب ہے اور جیسے شراب ہے کہ خوشک ہونے کے بعد ان کا جسم باقی نہیں رہتا سمجھ میں آیا بھئی ان کے اندر یاد رکھئے ان میں ان کو جب یہ کسی چیز پر لگ جائیں تو اس کا دھونا ضروری ہے بغیر پانی یا کسی چیز سے دھوے بغیر یہ پاک نہیں ہوگی تو ان کے اندر دھونا ضروری ہے بغیر دھوے وہ پاک نہیں ہوگی موزہ وغیرہ رگڑنے سے کہتے ہیں فَإِنَ فَابَهُ بَوْلُنَ اگر اس کو لگا موزے کو پشاب لگا فَيَا بِسَا تَوْوَوْا خُشک ہو گیا لَمْ يَجُسْتَوْا تو پھر جائز نہیں ہے حَتَّا يَغْسِلَوْا یہاں تک کہ اس کو دھولے وَقَدَا قُلْ لُمَا لَا جِرْمَ لَهُ اور اسی طرح ہر وہ نجاست کی جس کا کوئی جسم نہ ہو کل خمری جیسے کہ شراب ہے لِأَنَّ الْأَجْزَاءَ تَتَشَرَّبُ فِيهِ اس وجہ سے کہ ان کے جو اجزاء ہیں تَتَشَرَّبُ فِيهِ وہ اس موزے کے اندر جذب ہو جاتے ہیں وَلَا جَازِبَ يَجْزِبُهَا اور کوئی ایسا جاذب بھی نہیں ہے کہ پھر ان کو واپس جذب کر لے وہ نجاست جس کا ظاہری جسم تھا مثلا گوبر لگ گیا موزے پر اب گوبر کا جو حصہ باہر لگا ہوا ہے تو اس کے کچھ نجاست کے کچھ اجزاء تو موزے میں جذب ہوئے تھے لیکن پھر جب باہر والا گوبر جو ہے وہ خوشک ہوا تو جو موزے کے اندر اجزاء جذب ہوئے تھے اس کو اس نے واپس اپنی طرف کھینچ لیا تھا اور پھر جب یہ باہر والا حصہ گرا تھا گوبر موزے سے الگ ہوا تھا تو وہ اجزاء بھی کیا ہو گئے موزے سے الگ ہو گئے لیکن یہاں پر ایسا نہیں یہ پیشاب لگایا یا شراب لگی موزے پر تو اس کے کچھ اجزاء موزے کے اندر جذب ہو جائیں گے اب یہاں کوئی اور ایسا جاذب نہیں کوئی چیز جذب کرنے والی نہیں ہے جو ان اجزاء کو واپس اپنی طرف کھینچ لے تو وہ اجزاء اندر ہی رہ گئے لہٰذا اب وہ رگڑنے اور ملنے سے پاک نہیں ہوں گے بلکہ کیا کرنا پڑے گا اس کو پانی سے دھونا پڑے گا یہ معنی لئن الاجزاء تتشربو فیہی اسی کیونکہ اجزاء جو ہے اس نجاست کے وہ ان کے اندر جذب ہو جاتے ہیں وَلَا جَاذِبَا يَجْزِبُهَا اور کوئی ایسا جاذب ہی نہیں ہے جو ان کو جذب کر لے یعنی واپس کھینچ لے وَقِيلَ مَا يَتْتَسِلُ بِهِ مِنَ الرَّمْلِ جِرْمٌ لَهُ اور کہا گیا ہے کہ وہ جو اس کے ساتھ مل جائے ریت میں سے جرم لہو وہ اس کا جرم ہے بھئی پچھنے اجازت کا تو جرم تھا ظاہری جسم تھا لیکن اس کا جسم نہیں تو بس وہ کہا فرماتے ہیں کہ یہ جو شراب ہے اور یہ جو پیشاب وغیرہ ہے یہ کپڑے یہ موزے کو لگ گیا تو ان کا جرم وہ جو ریت ان کے ساتھ لگ جائے گی وہ ہی ان کا جرم ہے وہ ہی ان کا جسم ہے تو یہ جو ریت وغیرہ ساتھ لگ جائے گی یہ ریت جب خوشک ہوگی تو کیا کرے گی اس اندر کے اجزاء کو اپنی طرف کھینچ لے گی لہذا اس کو جب وہ زمین سے خوشک ہو جائے اور زمین سے رگڑ کر اس اوپر والی ریت کو دور کر دے گا تو وہ نجاست بھی ختم ہو جائے گی اور موزہ پاک ہو جائے گا لیکن قیلہ کے ساتھ ذکر کیا کہ ایک امزور قول ہے بھئے اصل مسئلہ وہی جو مطن میں آیا کہ بغیر دھوئے پاک نہیں ہوں گے وَصَوْبُ لَا يُجْزِ فِيهِ إِلَّا الْغَسْلُ اور کپڑا جو ہے اس کے اندر کافی نہیں ہے مگر دھونا ہی کپڑے پر بھئے یہ تو موزے کا ذکر چل رہا تھا اگر کپڑے پر یہ نجاست ان میں سے کوئی لگی ہے چاہے ظاہری جسم ہے اس کا چاہے ظاہری جسم نہ ہو اس میں دھونا ہی کافی ہوگا اور کوئی چیز نہیں وَإِنْ يَبِسَا اگر کہ وہ خوشک ہی کیوں نہ ہو جائے بھئے کیوں اس میں مل دینا کافی کیوں نہیں پانی کیوں ضروری ہے کہتے ہیں لِأَنَّا صَوْبَ لِتَخَلْقُ لِهِ يَتَدَخَلُهُ كَثِيرٌ مِّنْ أَجْزَائِ النَّجَاستِ اس لیے کیونکہ کپڑا جو ہے وہ اپنے تخلخل کی وجہ سے تخلخل کا معنی ہے اجزاء کا دھیلا ہونا یعنی آپس میں ملے نہ ہونا موزہ تو ٹھوس تھا سخت تھا یعنی اس کے اجزاء آپس میں ملے ہوئے تھے اس کے اندر کوئی چیز زیادہ داخل نہیں ہو سکتی جبکہ کپڑا تو کیا ہے اس کے اجزاء آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں جدہ جدہ ہیں تو اس کے اندر چیز اچھی طرح جذب ہو جاتی ہے جب اچھی طرح جذب ہو گئی اب بغیر دھوئے وہ اجزاء اسے نکلیں گے نہیں بھئی دلیل سمجھ میں آگئی یہ مانا لئے اس لئے کیونکہ کپڑا جو ہے وہ اپنے ڈھیلے ہونے کی وجہ سے یا یوں کہے اپنے اجزاء کے ترمیان اپنے اجزاء کے خوب ملے نہ ہونے کی وجہ سے اس میں داخل ہو جاتے ہیں نجاست کے بہت سے اجزاء فَلَا يُخْرِجُهَا اِلَّا الْغَسْلُوِ تو ان کو نہیں نکالے گا مگر دھونا ہی پانی سے دھوئیں گے پھر ہی وہ دھونا ہی ان کو نکالے گا بھئی چلیے بس بھئی یہاں ہوا المرام واللہ عالم بحقیقت الکلام